میں سوچ رہا ہوں کہ اسی پہ آجا ہوں میں بیگ میں وائرس لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں لحق کے بولیے یہ کیا ہے مالی میں ایک کو اکوڑی گراؤں کیا ہے اب دیکھو آپ ہم مسلمان ہیں ہمارا قیدہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کائنات میں ہر شائع اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے ہر شائع اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے دکت ہو رہی ہے سامنے والے لوگ بیٹھ جائیں کئی بار خبر آ چکی ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں بہت اچھا ہو رہا ہے بیٹھ جائیں لیکن جب میں چھوڑا تھا تو سمستہ تاری اتنے عربوں جو ہیں کفار و مشرقین ہیں جانور ہیں اس سب اللہ کیسے یاد کرتے ہیں لیکن جب مدرسے میں گیا پڑھا تو سب معلوم ہو گئے ہیں مشاء اللہ سب معلوم ہو اب دیکھو آپ میں جبلپور کا رہنے والا ہوں وہاں ایک ہسپیٹل ہے جس کا نام ہے سواستک ہسپیٹل بہت ڈاکٹر رہتے ہیں وہ ڈاکٹر کے تنظیم ہے ایک دن ایک ڈاکٹر آیا کہا مولانا صاحب ان کے چھوٹے موڑے پروگرام میں میں جاتا ہوں انگلیش والے مولانا کے نام سے میں مشہور ہوا آتا ہے حالانکہ مجھے انگلیش نہیں آتی ہے اب دیکھے آؤ کہا مولانا اتوار کو آئیے گا تو آپ کا ایک ہواکارڈی گرام کروں گا میں نے کہا ایک ہواکارڈی گرام کیا ہوتا ڈاکٹر کہا اس سے آپ کے دل کیا جو ہے آپ کے دل کتنا پم کر رہا ہے وائلس کنڈیشن کیا ہے درمیان میں کئی لیکیس تو نہیں ہے کئی سوجن تو نہیں ہے سب پتا چل جائے گا لو جی سنڈے کو میں پہنچ گیا جب پہنچا تو اس نے مجھے ایسے لٹا دیا گوھر سے دیکھئے اسلام کی بالا دختی جب میں سنڈے کو پہنچا اسپتال تو اس نے مجھے لٹا دیا اور واقعی میں یہاں پر اپوپ اپوچ اپوڈ اپوڈ جب لگایا تو سب کچھ دیکھ رہا تھا اسکرین پہ اب میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا وہ کتنا پم کر رہا ہے وائلس کنڈیشن کیا ہے اب سنیے اس نے کہا مولانا میں آپ کو دل کی آواز سنا ہوں دل کیا بولتا ہے میں نے کہا سر سنائیے تو اس نے وائلوم کو بڑھایا بولا بولیے تو مجھ کو تو معلوم ہے میں کیا بولوں گا میں تاجو شریعہ کا مرید ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو کیا بتائے گا وہ لیکن کہا رہا مولانا سنو میں نے کہا تم سنو تو کہا میں نے کہا کیا بول رہا ہے تو اس نے کہا بول رہا ہے لب ڈب لب ڈب کیا بول رہا لب ڈب لب ڈب آج آپ پوری دنیا میں چلے جائیں پوری دنیا میں یہ دیکھئے ایکوہ کارڈی گرام ایسے ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ چلے جائیں دل کیا بولتا ہے سب بولے گا لب ڈب لب ڈب لب ڈب چونکہ ان کے دل میں کفرے کا اندھیرہ ہے لب ڈب لب ڈب لب ڈب امریکہ چینیا جائنا ارجنٹینہ فرانس اٹلی فٹلی لب ڈب لب ڈب لب ڈب لیکن جب میں حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں پہنچا بولو یارو ان کا نام آئے اتنی خاموشی ان کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا حضور سارے دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں دل لب ڈب لب ڈب لب ڈب میں نے کہا آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں ولی ہیں آپ بتا دیجئے نا آپ بتا دیجئے نا حضور دل کیا بولتا ہے تو حضور نے کہا ہے روح الامین نہ دل ڈب ڈب بولتا ہے نہ ڈھک ڈھک بولتا ہے نہ لب ڈب بولتا ہے دنیا کو بتا دو دل رب ڈب بولتا ہے یا سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسرکی علی حضرت فیضانی علی حضرت علمائی اہل سنت دولو بلشنی مصطفیہ جشنی دستار بندی سبحان اللہ دل کیا بولتا ہے دل رب رب بولتا ہے سبحان اللہ میں نے کہا حضور دنیا والے دلیل بھی پانگتے ہیں حضور نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ پہ آ رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے مدرسے میں آیا ہوں ایک چیز سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ہٹے ہٹے تو فسے ہمیں اتنا معلوم ہے اخبار یوٹیوب کے ذریعے کہ جو کرونا کا جو وائرس ہے یہ دھولنے سے دھول جاتا ہے دھولنے سے اس کی دھولائی ہو جاتی ہے اب آؤ سب سے زیادہ کس مذہب میں دھولائی ہے اور اب بولو لہک کے یاروں سب سے زیادہ قاری صاحب کس مذہب میں دھولائی ہے تمام مذہبوں میں جھاکیے ادھر ادھر کتابوں کو کھولیں اور اکھ ورک انہ پنہ اُلٹیے کہیں کچھ نہیں ہے اس چپی کو حدیث پاک توڑتی ہے اے اور وہاں پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان نظافت نصف ایمان اے صفائی نصف ایمان ہے آج لوگ اس بیماری کو گوبر لگا کر کے بھگانا چاہتے ویرل ہوتے ہیں گندگی کو گندگی سے بھگاؤگے ارے گندگی کو صفائی سے تو سب سے زیادہ دھولنے کا آج اب ٹیلی فون لگائیے ٹیلی فون میں آواز آتی ہے آپ کو چھیک آئے یا خاسی آئے تو کرپیا اپنے موہ پہ کپڑا رکھ لیں کپڑا رکھ لیں اور ایک میٹر ڈسٹینس میں رہے اے اللہ اکبر یہ آج کہہ رہے ہیں آئیے کپڑا رکھنے کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں چھیکنے کے عداب میں سے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھیک آتی تھی تو آپ اپنے کپڑے سے موہ شریف کو ڈھانک لیتے اور آواز پست کر لیتے سبحان اللہ سنو نے ترمی دی بابو میں جا فی خفزی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آج کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول موہ کو یہ بلکل آواز پست اور موہ پہ کپڑا موہ پہ کپڑا سائنٹسٹوں نے ریسرچ کیا کہ حضور نے موہ پہ کپڑا کیوں رکھا تو معلوم ہو آدمی ایک بار چھکتا ہے تو سوالات ذرات نکلتے ہیں سوالات اور اتنے مہین ذرات ہیں کہ ہمیں آپ تو کیا دکھیں 700 بیکٹیریا کینسل سوئی کے نوک پہ آجائے اتنے مہین ذرات ہیں سائنٹسٹوں نے کہا بولا اب اس حجدے میں گر جاؤ کہا کیوں کہا ہم تو آلہ خوردی بین سے دیکھ رہے ہیں تو کیلے دیکھ رہے ہیں محمد کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہ 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 کیسے کہ دیا